بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی کیچن میں ہوں جیف حافظہ آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہتی ڈلیشیسی ریسیپی لے کے آئے ہوں آج ہم بنائیں گے مزیدار سے آلو کی کباب اور یہ بہتی یمی بن کے ریڈی ہوں گے تو ریسیپی کا کوئی بھی بات بسمت کیجئے گا آئی اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے آلو جتنے آپ کباب بنانا چاہتے ہیں اتنے آلو لے لیں یہاں پہ میرے پاس تقریباً تین پاو آلو ہیں اور آلو کے ہمیں چھلکے اتار لینا ہے اب سمپل ایک پتیری میں پانی پھر لینا ہے اس میں تھوہا نمک اٹ کریں گے پانی میں آلو اٹ کریں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے اوبال لیں گے 20 سے 25 منٹ میں آلو جوے وہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے تو آلو کو نکال لیں گے اب ہم آلو کو اچھے طرح سے میش کرنے گے ایک میشہ کی مدد سے اگر میشہ نہ ہو تو آلو کو تھوہا تھنڈا ہونے دے اس کے بعد ہاتھوں سے میش کر لیں یا سمپل فورک یعنی کے کانٹے سے میش کر لیں رفلی اس طرح سے تھوہا چنگی سا میش کرنا ہے پورا فائن ایک دب میش نہیں کرنا اب ہم اس میں مسائلہ اٹ کریں گے سب سے پہلے 1.5 teaspoon salt نمک جو ہے وہ آپ اپنے تیس کے مطابق کم ساہتے اٹ کر سکتے ہیں 1 teaspoon کشمیری لائل میچ پاوڈر 1.5 teaspoon ریچلی پاوڈر ساتھی ہم یہاں پہ 1.5 teaspoon زیا پاوڈر اٹ کریں گے 1.5 teaspoon دھنیا پاوڈر 1.5 teaspoon چاٹ مسالہ پاوڈر 1.5 teaspoon گارلک پاوڈر یعنی کے لسن کا پاوڈر اور اس سب کو اچھی سے میکس کیلے گے جو لسن کا پاوڈر ہوتا ہے وہ بہت ہی آسانے کے ساتھichtlich مسائلہ کی دکان سے مل جاتا ہے اور کافی چیزوں میں اٹھ ہوتا ہے تو ضرور سے ہونے چاہیے ہمارے گھروں میں اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ہر دھنیا تو فرش ہر دھنیا تقریباً حاف کھ کے پاوڈر دھنیا سے اس میں بہت ہی اچھا flavor آتا ہے اور ساتھی ہم اس میں ایک چھوٹی پیاز کو فائن چاپ کر کے ایڈ کریں گے پیاز اور دھنیا سے اس کباب میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ اچھے سے میکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے تو ہاتھ میں تھوڑا سا پوٹیٹو میکسٹر لیں گے اور تھوڑا سا پہلے اس کو اس طرح تھوڑا کمبائن کریں گے اور ہاتھوں سے اس طرح اس کی پیٹی بنا لیں گے سائیڈوں سے اس کو تھوڑی شیپ دیں گے اور اگر آپ کے پاس راؤن کٹر رکھا ہو تو فائنل شیپ جو ہے وہ راؤن کٹر سے اس طرح دے دیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور ایک دم پرفیکٹ شیپ جو ہے وہ کباب کیا جائے گی اور سب کباب جو ہے وہ ایک ہی سائز کی بنیں گے اب ہم ایک بول میں اٹ کریں گے دو انڈے آپ چاہے تو اگر ایک انڈا ہو تو ایک انڈے کے ساتھ ہوا دوڑ اٹ کرنے ساتھی ہم یہاں پہ چھٹکی بھر نمک اٹ کریں گے اور اچھے سے اس کو بیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے ایک دوسرے بول میں ہم نکال لیں گے تھوڑسے بریٹ کرمز اب آلو کا کباب ہے اس کو پہلے اٹ کریں گے انڈے والے میکسٹر میں اور dip کرنے کے بعد اس کو نکال کے ہم بریٹ کرمز میں اٹ کریں گے اور بریٹ کرمز کو اچھے سے کباب پر کوٹ کر لینا ہے ایک ہاتھ سے جو ہے وہ آپ گیلا بیٹر لگائیں اور ایک ہاتھ سے اس کے اوپر بریٹ کرمز لگائیں اس سے کیا ہوگا کہ چپکے گن ہیں آپ کے ہاتھوں پر کچھ یہ بہت کو ریڈی ہے اب ہم اس کو کوک کر لیں گے یہاں اگر تھوڑی دیر میں فرائر کرنا چاہیں تو اس کو ایک ٹوئر میں رکھ کے فریزر میں رکھ دیں گے تو ہم اس کو فوراں کوک کریں گے تو سیمپل ایک پین میں تھوڑا اور کرم کر لیں اور اس میں کباب اٹ کر کے اچھے سے فرائر کر لیں دونوں طرف سے اچھا براؤن کلر آنے تک ایک طرف سے جب یہ اچھے سے پک جائیں گے تو اس کو دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے اچھے سے کرسپی ہونے تک پکانا ہے میڈیم فلیم پہ تو یہاں پہ کباب جو وہ بہت ہی اچھے سے فرائر ہو گئے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے تیار ہیں بہت ہی ڈلشیس سے آلو کی کباب کھانے میں بہت ہی یمی ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسیپی پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکراب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ